بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دو رکت اپنی جو اس کی رہ گئی تھی وہ کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دی اتنے میں کچھ اور ساتھی دو تین وہ بھی مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لئے انہوں نے آ کر اس کو اشارہ کیا ہاتھ لگایا اس کو بھی پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے کوئی دو ساتھی آ کر کھڑے ہو گئے وہ جماعت شروع کر دی انہوں نے اب دو رکتیں اس کے تھیں انہوں نے اپنی دو رکتیں پڑھیں اب وہ امام بن گیا ہے مقتدیوں نے پیچھے اس کے دو رکتیں پڑھ لی امام صاحب سلام پھر دیتے ہیں وہ کھڑے ہو کر اپنی دو رکتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں اور بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اب یہ دو اپنی رکتیں پڑھ رہے تھے تیسرے اور پیچھے جو رہ گئے تھے وہ آ جاتے ہیں وہ آ کر ان کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کر ان کو امام بنا کر پیچھے نواز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے بخاری میں بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ راتیں قیام اللہ علیہ رمضان و مبارک میں کروایا تھا اس کی صورت جو شروع ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ادا کر رہے تھے قیام اللہ علیہ رمضان و مبارک میں چونکہ آپ بہت زیادہ قیام کرتے تھے ساری ساری رات بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیام اللہ لیل شروع کیا تو کچھ شہب اکرام کو آواز آئی عرد گرد کے شہب اکرام جمع ہو گئے کچھ اور کو پتہ چلا وہ بھی آگئے تو پیچھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجمات نماز پڑھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے انفرادی نماز شروع کی یعنی باجمات نماز نہیں شروع کی تھی انفرادی شروع کی تھی لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی نماز تو پھر اگلی رات صلی اللہ علیہ وسلم آئے بڑے شوق سے اور زیادہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہی نہیں نکلے تو انہوں نے پھر عرض کیا باہر کھڑے رہے انتظار کرتے رہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ خشیتو ہیں یکتب آلیگم الوطر میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہارا شوق اور ذوق دیکھ کر اللہ رب العزت تمہارے لیے قیام اللہ لیل کو فرض نہ کر دے اس لیے میں باہر ہی نہیں آیا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انفرادی نماز جس نے شروع کی ہے اپنی وہ بعد میں امام بن سکتا ہے نماز کے دوران اسے پتہ چلے کوئی بتا دے کہ ہم پیچھے آگئے ہیں اس کو پتہ چل جائے تو اپنی اسی انفرادی نماز کو وہ باجمات بھی بنا سکتا ہے تو یہ جو صورت ہے بلکل ایسی ہی ہے ایک شخص نے امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کی اس کی ایک دو رکت رہ گئی تھی اب وہ ایک دو رکت جو پڑھ رہا ہے وہ انفرادی پڑھ رہا ہے کیونکہ جماعت کا سلام پھیرا ہے تو وہ انفرادی نماز میں ہو گیا اب انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو پیچھے آنے والے اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو کر اس کو امام بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آئندہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے نماز پڑھتے ہوئے پھر پیچھے سے کوئی آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک اتفاقی معاملہ ہے کوئی روٹین اس طرح کی نہیں بنائی ہوئی کہ ہم نے جماعت چھوڑنی ہے اور بعد میں آنا ہے بھر اتفاقا کوئی پیچھے سے آ گیا تو اس نے اس کو امام بنا لیا اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے ورنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس کو اپنا امام بنا لیں یہ صورت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی محترم بھائی نے سوال کیا ہے بڑا اہم ایک نکتہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کروائی تھی یعنی آپ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے جو بعد میں جماعت میں کنورٹ ہو گئی وہ نفلی نماز تھی تو کیا فرضی میں بھی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ نہیں بلکل ہو سکتی ہے دراصل فرضی اور نفلی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں اللہ یہ کہ شریعت بتا دے کہ یہاں نفلی اور فرضی میں کوئی فرق ہے اب دیکھیں نفلی نماز میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ حقوق پر کہہ کر تکبیرِ تحریمہ بھی کہتے ہیں رفو بھی دین بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی بانتے ہیں اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے پھر رکوع سے سار اٹھاتے ہوئے رفو بھی دین کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدے میں ہاتھ جس طرح فرضی نماز میں نفلی نماز یا اس میں یہ ہو جائے تو ناجائز ہے فرضوں میں یہ جائز نہیں ہے یہ نفلوں میں جائز ہے یا نفلوں میں یہ جائز ہے اور فرضوں میں جائز نہیں ہے تو شریعت اگر کوئی ایسی تخصیص کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فرضی اور نفلی نماز کے تمام حکامات بلکل ایک جیسے ہیں جماعت بھی ایک معاملہ ہے جو فرضی میں بھی ہوتا ہے اور نفلی میں بھی ہوتا ہے نفلی نماز کی بھی جماعت ہو جاتی ہے جس طرح قیام اللہل وغیرہ ہے فرضی نماز کی بھی ہو جاتی ہے تو جماعت کے جو بھی حکامات ہوں گے وہ فرضی نفلی دونوں نمازوں کے ایک جیسے ہوں گے